یقین مانے آج ایسا لگتے نہ جانے پاکستان کو کس کی نظر کھا گئی ہے پاکستان ساٹھ ساٹھ ہو چکے ہیں مارز وجود میں آئے ایک زمانہ تھا جب میں پاکستان کا وزیراعظم بنا تھا پہلی مرتبہ اللہ نے بنایا اس کے بعد آپ کی سپورٹ سے بنا تو ایسا لگتا تھا کہ جو پالسیز اس طرح سے کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی ایسا لگتا تھا کہ انشاءاللہ سارے پاکستانی جو ملک سے باہر روزی کمانے کے لیے گئے ہیں اگر یہی پالسیز کسی نے جاری رکھنے دیں تو بہت جلد وہ وقت آ جائے گا جب سب پاکستانی پاکستان واپس آئے ہوں گی انشاءاللہ اور وہاں پر آکے اپنے ملک کی خدمت بھی کریں گے اپنا روزگار بھی کمائیں گے اپنے خاندان کو آباد بھی کریں گے اپنا گھر بار آباد کریں گے اور آپ جانتے ہیں کہ اسی زمانے کی موٹر وے کی بنیاد رکھی تھی ہم نے وہ موٹر وے آج مجھے اطلاع ملتی میں نے اس کو موٹر وے کو سات سال سے نہیں دیکھا لیکن کہتے ہیں بہت آباد ہو چکی ہے اور یہ سن کر بہت خوشی ہوتی ہے لیکن صرف یہ ایک موٹر وے بنانے کی نیت نہیں تھی میری جگہ جگہ پاکستان پہ موٹر وے بننی چاہیئے تھی اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی منازل بڑی تیزی کے ساتھ تیہ کر رہا تھا وہ وقت تھا جب ہندوستان پاکستان ہندوستان پاکستان کو دیکھ کر حیران ہوتا تھا اور پھر مجھ سے خود نرسیمہ راؤں جو ہندوستان کے وزیر آزم تھے انہوں نے مجھے کہا امریکہ کی بات کر رہا ہوں جب انیٹ نیشنز کو میں اڈریس کرنے گیا تھا وہاں ہماری ملاقات ہوئی تھی اور مجھے وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب ہمیں آپ بتائیں ہمارے ملک کے اندر آپ کی پولیسز کی بڑی تاریف کی جاتی ہے کیا ہم اپنا ایک ڈیلیگیشن آپ کے پول بھجوا سکتے ہیں